ہیلو دوستو میں انجلی ایک نیا ویڈیو لے کر آئی ہوں آج اس ویڈیو میں ہم فینٹاسک بی سیریز کی اب تک کی پوری کہانی کی بات کریں گے تو یہ کہانی ہیری پورٹر سیریز کے 60 ایرز پہلے 1926 کی ہے جس ٹائم نیو یورک میں کوئی انجان شکتی تباہی مچا رہی ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھوت کا کام ہے کہانی کی شروعات میں نیوڈ اسکرمنڈر کو دکھایا گیا ہے جو کی ایک میجی زولوجسٹ ہے یعنی وہ جانوروں کی سٹڈی کرتا ہے پر وہ ساتھی انہیں اپنے نیٹیف پلیس پہنچانے انہیں ایلیگلی سمگل ہونے سے بچانے اور ایکسٹنگٹ ہونے کے کاغار پر آ چکے جانوروں کو بچانے جیسے بھی کام کرتا ہے اس کے دو خاص جانور پکٹ جو کی ایک بوٹ رکل یعنی کی کاشٹ جیو ہے اور ٹیڈی جو کی ایک نیفلر یعنی کی سونڈ کھوجی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں نیفلر کے کارن نیوٹ کئی بار مصیبت میں فض جاتا ہے جس کی چمکنے والی چیزیں چورانے کی عادت ہوتی ہے نیوٹ تھندر برد نام کے ایک بیسٹ کو اپنے نیٹیف پلیس اریزونا پہنچانے کے لئے نیو یورک جاتا ہے جسے اس نے ایجپٹ میں بچایا تھا وہ اپنے جانوروں کو اپنے سوٹکیس میں لے جاتا ہے جسے اس نے میجک سے اتنا بڑا کر دیا تھا کہ سب ہی جانور اپنے نیٹیو انوارمنٹ جیسی جگہ پر رہ سکے پر ٹیڈی اس میں سے نکل کر بینگ میں گز جاتا ہے جہاں جیکب کوولز کی نام کا ایک مگل بھی آیا ہوتا ہے سیم دکھنے والے سوٹکیس کے ساتھ دیکھری کھولنے کے لئے لون لینے نیفلر کے چلتے نیوٹ اس کے سامنے جادو کر دیتا ہے نیفلر کے کنفیوشن میں ان دونوں کا سوٹکیس بھی بدل جاتا ہے پر اسے جادو کا استعمال کرتے ہوئے پاپنٹینا گولڈ سٹین دیکھ لیتی ہے جو کہ خود کو میکیوسا یعنی امریکن میجیکل منسٹری کا اورر بتاتی ہے پر اسے دراصل پوسٹ سے ہٹا کر وانڈ ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا گیا تھا وہ نیوٹ کو میکیوسا کو سوپ کر اپنی پوسٹ واپس پانا چاہتی تھی اس لئے وہ نیوٹ کو پکڑ کر میکیوسا کے پاس لے جاتی ہے اسے کٹ لیتا ہے اور کئی جانور سوٹکس میں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں نیوٹ اور ٹینہ جیکب کے گھر پہنچتے ہیں جہاں وہ بے ہوش پڑا ہوا ملتا ہے جانوروں کو پکڑتے ہیں اور ٹینہ نیوٹ اور جیکب کو اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں اس کی بہن کوئینی اس کے ساتھ رہتی تھی جو کہ وچ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لیجیمنز یعنی من کی بات سننے والی ہوتی ہے اسے بھی جیکب کی طرح بیکنگ پسند ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اس ٹائم نیو یورک میں وزرڈ سمگل سے چھپ کر رہتے تھے اور انہیں کسی ٹائپ کا کانٹیکٹ رکھنے شادی کرنے یا دوستی کرنے تک جیسی چیزیں الاؤ نہیں ہوتی اس کارنڈ وزرڈنگ ورلڈ چھپ کر کام کرتا تھا اور تباہی مجھا رہی انجان شکتی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جس سے ایک سینیٹ پریسیڈنٹ مسٹر شاہ تک مارا جا چکا تھا اور ارہیٹ پرسیول گریبز سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کسی آپسکیوریل کا ہے یعنی ایک ایسی عدم میں شکتی جو جادوگر بچوں میں ہوتی ہے جنہوں نے بچپن سے کسی کارن جادو کو دبا کر رکھا یہ بچے اتنی زیادہ شکتی کے کارن ایمبیلنس ہو جاتے تھے اور چھے سات سال کی زیادہ کی عمر نہیں جی پاتے تھے ایسے بچے کا پتہ لگانے کے لیے وہ کریڈنس بے عبون نام کے ایک سولہ سترہ سال کے لڑکے کا ساتھ لیتا ہے جو میری لو بے عبون نام کی عورت کے گھر میں رہتا تھا جس نے اس کے جیسے کئی آنات بچوں کو گود لے رکھا تھا میری لو ایک بہتی سخت اور ابیوسیو عورت تھی جو بچوں کو وزرڈ اور وچ بورے ہوتے ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں سکھاتی تھی اور اس سے ریلیٹڈ لیف لیٹ بھی بٹواتی تھی اور کہیں کوئی عجیب ایکٹیوٹی ہو تو اس کی انفورمیشن لانے کا کہتی تھی پاسیول نے کریڈنس کو وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ایسے کسی بچے کی خبر دے گا جو میری لو کے آس پاس ہے اور عجیب ہے تو وہ کریڈنس کو وزرڈنگ ورل کا حصہ بنا لے گا اور میری لو سے اسے آزاد کروالے گا کریڈنس ایک بہت عجیب سا لڑکا ہوتا ہے نیوٹ اس کے چوٹ کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ بچے ہوئے جانوروں کو پکڑنے سینٹرل پارک لے جاتا ہے اس سے پہلے کی صبح تینہ اس کی آتش مٹا دے جیکب اور نیوٹ مل کر بچے ہوئے جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں پر جب وہ انہیں رکھنے سوٹکیس میں جاتے ہیں تینہ سوٹکیس میں ایک کیسا کے پاس لے جاتی ہے پر نیوٹ کے جانوروں اور بریفکیس میں ملے جو کی نیوٹ کو سوڈان میں ملی ایک نو سال کی لڑکی کا تھا دو شی ٹھہراتے ہوئے کہ اسی نے ہی پریسیڈنٹ شوہ کو مارا ہے جس کارن وزرڈنگ والد مگل والد کے سامنے آ جائے گا اور ان میں وار ہو جائے گی نیوٹ کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور ساتھی تینہ کو چوبیس گھنٹے یہ بات چھپا کر رکنے کے لیے سیم سزا سنائی جاتی ہے تینہ کو سزا ہوئی رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں وہاں ان کی من کی آواز سن کر آ جاتی ہے پکیٹ نیوٹ کا لکھ کھل دیتا ہے اور سوپنگ ویل کی ہیلپ سے وہ لوگ محظر بچ کر نکلتے ہیں کوئی نہیں بریفکیس اٹھاتی ہے تینہ کو بریفکیس میں جانے کا کہتی ہے اور بریفکیس کو آرام سے لے کر منسٹری سے باہر نکل جاتی ہے تینہ کو بھی اپنے گلتی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بھی نیوٹ کا ساتھ دینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ نارلک نام کے گوبلن کے وزرڈنگ کلب لے جاتی ہے جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ لاس بچا ہوا جانور ڈیمی گائز ففت ایونیو میں ہیں وہ سب ہی ففت ایونیو جاتے ہیں جہاں ڈیمی گائز ایک آکیمی کی دیکھ بھال کر رہا تھا جو باقی جانوروں کے ساتھ سوٹکیس سے نکل گیا تھا اور نیوٹ کو پتا نہیں تھا وہ لوگ واپس ڈیمی گائز اور آکیمی کو سوٹکیس میں ڈالتے ہیں اور ٹینہ کے گھر جاتے ہیں اس بار اس کے گھر میں نیوٹ کے سوٹکیس میں سب ہی لوگ جاتے ہیں جہاں کوئینی کا دیان لیٹا لیسٹرنج کی تصویر پر جاتا ہے جو نیوٹ نے رکھی تھی کوئینی اور ٹینہ اپنے سکول علوہ ووننے کی بات کرتے ہیں جبکہ نیوٹ ہاؤگوٹس کی پتھنڈر بڑ انہیں آگاہ کر دیتا ہے کہ خطرہ آ رہا ہے اور سب چھت پر جاتے ہیں وہاں کریڈنس اپنے گھر میں ہوتا ہے جہاں اس کی ایک بہن ہوتی ہے موڈسٹی جو کافی عجیب ہوتی ہے اور ساتھ سال کی لڑکی ہوتی ہے کریڈنس اس کی تلاشی کرتا ہے اور اسے بیٹ کے نیچے ایک وونڈ ملتی ہے پر تبی میری لوگ وہاں آ جاتی ہے وونڈ توڑ دیتی ہے اور یہ مان لیتی ہے کہ وہ وونڈ کریڈنس کی تھی اس لئے وہ کریڈنس کو بیلٹ سے مارنے ہی والی ہوتی ہے پر موڈسٹی کریڈنس کو بچانے کے لیے آ گیا تھی اور بتاتی ہے کہ یہ وونڈ اس کی ہے اور یہ صرف ایک ٹوئے ہے پر میری کو یقین نہیں ہوتا پر تبی کوئی اس کے ہاتھ سے بیلٹ کھیچتا ہے وہ آپسکیوریل ہوتا ہے اور وہ میری لوگ کو نیچے گرا کر مار ڈالتا ہے پرسیول تباہی کے قارن میری لوگ کے گھر پہنچتا ہے جہاں کریڈنس اسے روتا ہوا ملتا ہے پرسیول اس سے موڈسٹی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپسکیوریل کہاں گئی کریڈنس روتا ہوا کہتا ہے میری مدد کرو پرسیول اس پر گصہ ہو جاتا اور اسے تھپڑ مار کر وہاں لے جاتا ہے جہاں موڈسٹی کو گود لیا گیا تھا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کریڈنس ایک سکویب ہے یعنی وہ میجیکل فیملیز ہوتا ہے پر اس میں کوئی پاور نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے پرسیول کو موڈسٹی ڈر ہی ہوئی روت ہی ہوئی سی ملتی ہے پرسیول اس کی مدد کرنے کا پرستاو رکھتا ہے پر تب ہی آپسکیوریل آ جاتا ہے جو کی موڈسٹی نہیں خود کریڈنس تھا پرسیول کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے گربر کر دی ہے کریڈنس سے معافی مانگتا ہے پر کریڈنس اسے دھوکے باس کہتا ہے اور آپسکیوریل فارم میں وہاں سے چلا جاتا ہے نیوٹ اور باقی لوگ بھی اسے تباہی مچاتا ہوا جاتا ہوا دیکھتے ہیں نیوٹ نے اتنا پاہفول آپسکیوریل کبھی نہیں دیکھا تھا سب ہی کریڈنس کے پیچھے جاتے ہیں خبر میکیوسا تک جاتی ہے اور اوررز کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ سب یہ سب ہی کچھ جلدی سے روکیں کریڈنس سٹی ہال پہنچتا ہے اور اوررز سٹی ہال کو سیز کر دیتے ہیں نیوٹ کریڈنس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کریڈنس اسے سن کر انسانی روپ میں آ جاتا ہے پر پرسیول کے آ جانے اور نیوٹ سے ڈولنگ کرنے کے کارن پھر سے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے پر تب ہی ٹینہ وہاں آ جاتی ہے وہ اسے پہلے سے جانتی تھی اسے میری لو سے بچانے کے لیے اس نے ہی میری لو پر جادو کیا تھا جس کارن اسے اوررز کی پوش سے ہٹا دیا گیا تھا کریڈنس اس کی آواز سنتے ہی شانت ہو جاتا ہے پر اورر کے وہاں آ جانے سے وہ پھر سے انسٹیبل ہو جاتا ہے اوررز اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور کریڈنس کالے دھوئے اور تنکوں میں بدل جاتا ہے پرسیول بہت ناراض ہوتا ہے کہ اوررز نے یہ کیا کر دیا پکیوری کہتی ہے کہ مگلز کو ماننے سے وزرڈز کی حقیقت سامنے آ جاتی پرسیول کو گصہ آتا ہے کہ انہی کارنوں سے وزرڈز کو چھپ کر رہنا پڑتا ہے یہ کانون آخر وزرڈز کے لیے یا ان کے خلاف وہ آرڈر ماننے سے اب انکار کر دیتا ہے پر پکیوری آررز کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ پرسیول کی چھڑی لے لے اور اسے بندی بنا لیا جائے پر پرسیول اکیلا ہی سبھی آررز کو آسانی سے ہرا دیتا ہے پر نیوٹ اپنے سوپنگ ہیویل کی ہیلپ سے اس کے ہاتھوں کو باند دیتا ہے اور اس کو اس کے اصلی روپ میں لاتا ہے اور پرسیول کوئی اور نہیں خود گیلٹ گرنڈل والڈ ہوتا ہے گرنڈل والڈ کو قیت کر لیا جاتا ہے نیوٹ کو فری کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بیسٹ نے یہ سب نہیں کیا ٹینہ کو اس کے عورت کی پوسٹ واپس مل جاتی ہے پر نیوٹ دیکھتا ہے کہ اپسکیوریل دور کہیں جا رہا ہے یعنی کریڈنس مرا نہیں تھا اب کیونکہ سارا شہر وزرڈز کے بارے میں جانتا تو انہوں نے تباہی دیکھی تھی اس لئے سب کی یادداش مٹانی تھی نیوٹ تھنڈرورٹ کا استعمال کرتا ہے وہ اس سے بارش کرواتا ہے جس میں سوپنگ ایویل کا رس تھا جسے بری یادیں مٹتی تھی اور بارش ہوتے ہی پورے شہر کے مگلز بھول جاتے ہیں کہ پچھلے دنوں کیا بری گٹنائے ہوئی پورے شہر کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے کوئی نہیں جیکب کو پسند کرتی تھی اس لئے وہ اس کی یادش نہیں مٹانا چاہتی تھی پر جیکب بارش میں خودی چلا جاتا ہے اور باقی سب وہاں سے گائے بھجاتے ہیں جیکب واپس اپنی پرانی نوکری پر جا رہا ہوتا ہے تب ہی نیوٹ اس سے ٹکراتا ہے پر واپس سوٹکیس اٹھانے پر جیکب کو وہ بھاری لگتا ہے کھول کر دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ سوٹکیس میں اوکیمی کے ایکز ہیں جو کی پیوڑ سلور کی ہوتے ہیں جیکب سلور کو یوز کر کے اس سے ملے پیسو سے اپنی بیکری کھول لیتا ہے پر اس کے سوٹس پینٹیسٹک بیس جیسے دکھتے تھے یعنی جیکب کی یاد داش گئی نہیں تھی کیونکہ سوپنگ ایویل بری یادوں کو مٹاتی تھی اور جیکب کی کوئی بھی یادیں بری نہیں تھی اور وہاں ٹینہ جو کی اب نیوٹ کو پسند کرنے لگی تھی اسے سی آف کرنے پورٹ جاتی ہے جہاں نیوٹ اسے اپنی بک پینٹیسٹک بیسٹس ان ویر ٹو فینڈم کے بارے میں بتاتا ہے اور ایک کوپی اسے خود پرسنلی دینے کا وعدہ کر کر واپس برٹین چلا جاتا ہے چھے مہینے تک گرنڈل وارڈ کو ہائی سیکیورٹی میں قید رکھنے کے بعد اسے یوروپ لے جایا جا رہا ہوتا ہے اس کے کیے کرائمز کے قارن پر رستے میں ہی اپنے پرانے ساتھی ایباناتی کی ہیلپ سے گرنڈل وارڈ بچ نکلتا ہے تین مہینے بعد نیوٹ کو بریٹین میں میجیکل منسٹری میں بلائیا جاتا ہے جہاں اس کا بھائی تھیسیس اورن ہوتا ہے ساتھی اس کی پرانی دوست اور بھائی کی منگیتر لیٹل اسٹرنج بھی ہوتی ہے نیوٹ کو دیش سے باہر جانے پر بین لگایا جاتا ہے اور آفر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ منسٹری کی ہیلپ کرے گا اور کریڈنس کو پکڑ کر مار دے گا تو اس پر سے بین ہٹا دیا جائے گا کیونکہ اب بہت سے لوگ گرنڈل وارڈ کی طرف ہو گئے ہیں اور اسے صحیح مانتے ہیں کہ انہیں مگلز پر راز کرنا چاہیے اور اگر کریڈنس اسے مل گیا تو پھر اسے کوئی نہیں رک پائے گا پر نیوٹ تیار نہیں ہوتا اور باہر چلا جاتا ہے پر وہاں اسے ڈمبلڈور ملتے ہیں جو بات کرتے کہ کیسے منسٹری کو شک ہے کہ نیوٹ کو ڈمبلڈور نہیں نیو یوک بھیجاتا جو کی سج بھی تھا ڈمبلڈور کو بھی میجیکل انیملز بہت پسند تھے وہ بتاتے ہیں کہ فینکس کسی بھی مصیبت میں وہ سے ڈمبلڈور کو بچانے پہنچ جاتے اور ایسا ایک فینکس ان کے گریٹ گرن فادر کے پاس بھی تھا پر ان کے مننے کے بعد وہ کہیں چلا گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کریڈنس اب پیریس میں ہے اور اپنی ریال فیملی کا پتہ لگا رہا ہے جو کی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ فیمس پیو بلڈ فیملی لیسٹرنج کا آخری وارث ہے جسے لوگ مرا ہوا مانتے تھے یعنی لیٹا کا بھائی اس لئے سب کے لیے صحیح یہی رہے گا کہ نیوٹ سب سے پہلے کریڈنس کو ڈھونڈ لے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گرنل وال کے خلاف نہیں جا سکتے پر وہ اسے کارٹ دے دیتے ہیں جس میں ان کے دوست کا ایڈریس ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پیریس میں نیوٹ ان سے ہیلپ لے سکتا ہے نیوٹ تیار ہو جاتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے جہاں اس کی اسسسٹنٹ بنتی اس کی جانوروں کی دیکھ ریک کرتی تھی نیوٹ دیکھتا ہے کہ کوینی لف پوشن کے انفلوینس میں جیکپ کو مہا لے کر آئی ہے تاکہ وہ لندن میں جیکپ سے شادی کر لے جہاں وزرڈ اور مگلز کی شادی لیگل تھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ نیوز میں چھپاتا کہ نیوٹ اپنی منگیتر لیٹا کے ساتھ ہے جس کارن ٹینہ اداس ہو کر پیریس چلی گئی تھی کریڈنس کو ڈھونڈنے نیوٹ بتاتا ہے کہ وہ اس کی نہیں اس کے بھائی کی منگیتر ہے وہ جیکپ کو پوشن کے اثر سے آزاد کر دیتا ہے پر ہوش میں آنے پر جیکپ کوینی پر نراز ہو جاتا ہے جس کارن کوینی وہاں سے چلی جاتی ہے اور نیوٹ جیکپ اور نیفلر کو لے کر پیریس کے لیے نکل جاتا ہے وہاں گرنڈر وال بھی اپنی ٹین بڑی کرتا ہوا پیریس پہنچتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ کریڈنس کسی میجیکل سرکس میں کام کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی ایک کو وہاں بھیجتا ہے جہاں ٹینہ بھی آئی ہوتی ہے سرکس میں کریڈنس کی دوستی نگینی سے ہوتی ہے جو کی ایک میلی ڈکٹس تھی اور دونوں وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں وہاں یوسف کاما نام کا وزرڈ بھی آیا ہوتا ہے موقع ملتے ہی کریڈنس اور نگینی مالک کو ڈس کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا سرکس کا پیکپ ہو جاتا ہے یوسف اور ٹینہ ملتے ہیں جہاں یوسف افواہ کی بات کرتا ہے کہ کریڈنس اس کا ریلیٹیو ہے اور وہ بھی سچائی پتا کرنا چاہتا ہے ایک ہی پرپس ہونے کے کارن ٹینہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے نیوڈ بھی پورٹکی سے ایلیگلی جیکپ کے ساتھ پیریس پہنچتا ہے جہاں نفلر کی ہیٹ سے اسے پتا چلتا ہے کہ سرکس کہاں تھا اور پیکپ کیوں ہو گیا ٹینہ یوسف کیسے ملے اور یوسف کے ہیٹ سے گرے پنگ سے وہ یوسف تک پہنچ جاتے ہیں کوئینی ٹینہ کو ڈھونٹے ہوئے منسٹری پہنچتی ہے پر ٹینہ اسے وہاں پہ نہیں ملتی پریشان کوئینی روڈ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگتی ہے پر تب ہی وہاں گرنڈل وال کی ساتھی روزیر آ جاتی ہے اور کوئینی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کریڈنس نگینی کے ساتھ ایک گھر جاتا ہے جہاں ہاف ایلف ارما ملتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ کریڈنس اس کی مالکین کا بیٹا ہے پر کریمسن نام کا اورر جسے کریڈنس کو ڈھوننے کا کام دے دیا گیا تھا وہاں آ جاتا ہے اور ارما ماری جاتی ہے پر کریڈنس اور نگینی وہاں سے چلے جاتے ہیں کریمسن دراصل گرنڈل وال کا ہی ساتھی ہوتا ہے اور یہ ساری گرنڈل وال کی چال ہوتی ہے وہاں نیوٹ اور جیکب یوسف کے ساتھ اس کے گھر پہنچتے ہیں جہاں انہیں ٹینہ ملتی ہے جسے یوسف نے قید کر لیا تھا اور وہ ان دونوں کو بھی قید کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کریڈنس کو ماننے کے بعد ان سب کو آزاد کر دے گا پر اس کی آنکھ میں کچھ پرابلم ہوتی ہے کئی دونوں سے اور اچانک وہ بڑھ جاتی ہے جس کارن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پکٹ کی حلب سے سب باہر نکلتے ہیں اور روڈ پہ پہنچتے ہیں انہیں سرکس سے بھاگی ہوئی زوہو دکھتی ہے نیوٹ اسے پکڑ کا سوٹکس میں ڈال لیتا ہے اور ڈمبلڈور کے دیئے کارڈ والے ایڈرس پر جاتا ہے وہ گھر نکلس فلمیل کا ہوتا ہے کئی اوررس ڈبلڈور کے پاس ہاؤگورٹس پوستے ہیں ڈمبلڈور کے کہنے پر کہ ان لوگوں کی حرکتوں سے خود لوگ گرنڈل وال سے جا ملیں گے اوررس ڈمبلڈور کو گرنڈل وال اور ان کا پاس دکھاتے ہیں جس میں ان دونوں کی کافی دوستی تھی وہ انہیں گرنڈل وال کو پکڑنے کا کہتے ہیں ڈمبلڈور منع کر دیتے ہیں جس کارن اورر انہیں سپیل باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی حرکتوں پر نظر رکھیں گے اور انہیں پروفیسر کی پوست سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے لیتا اسکول کی ڈیسک کو دیکھ کر اپنا پاس یاد کرتی کی کیسے وہ سلیدرن ہاؤس کی ایک عجیب لڑکی ہوا کرتی تھی جو سات والوں پر منتر مار دیتی تھی جو اس کا مزاک بناتے تھے وہ نیوٹ کی دوست تھی جو کہ ہفل پفت میں تھا ڈیفنس اگیز دا ڈاک کارٹس کی کلاس میں بوگارٹ والی کلاس میں لیتا کا بوگارٹ پانی میں ڈوپتے ہوئے کپڑے میں بدل گیا تھا جبکہ نیوٹ کا آفیس ڈیسک میں ڈمبلڈور میرر آف ایری سیڈ میں دیکھتے ہیں جس میں انہیں گرنڈل وال کے ساتھ اپنا بلٹ پیک بناتا ہوا سین دیکھتا ہے کوینی سے ملنے خود گرنڈل وال آتا ہے اور اپنی باتوں سے اسے اپنی طرف کر لیتا ہے کہ وہ ایسی دنیا بنا رہا ہے جہاں مگل اور وزرڈ ساتھ رہ سکے اور کوینی آرام سے جکب سے شادی کر لے جبکہ وہاں یوسف جس کے ہاتھ میں انبریکیبل واؤ کا نشان ہوتا ہے اس کی آگ سے وارٹر ڈریکن کو نکال کر نیوٹ اسے بچا لیتا ہے پر باہر انہیں دیکھتا ہے کہ لیتھی فولز اڑڈ ہے یعنی گرنڈل وال اپنے سپورٹرز کو اکھٹا کر رہا ہے منسٹری میں رکھے ایک باکس میں کریڈنز کی اصلی پہچان ہوتی ہے اور ٹینہ اور نیوٹ اسی طرف نکال جاتے ہیں جبکہ گرنڈل وال ایک چڑیا کے بچے کی دیکھ بھال کر رہے کریڈنز کے پاس پہنچتا ہے گرنڈل وال اسے پیرل اچائز کا ایڈرس دیتا ہے جہاں کریڈنز کو اپنے اصلی پہچان پتا چل جائے گی نکلیس کریسٹل بال میں دیکھ کر بتاتا ہے کہ پیرل اچائز میں لیسٹرنج کا مقبر آئے اور اسے یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہاں لڑائی ہونے والی ہے پر تب تک یوسف اور جیکب وہاں سے نکل جاتے ہیں نکلیس ایک بک نکالتا ہے جس میں وہ پروفیسر ہائک سے بات کرتا ہے ریلی کے بارے میں ہائکس نکلیس کو بھی جانے کا ایڈوائز کرتی ہے نیوٹ اور ٹینہ ریکارڈ روم پہنچتے ہیں پر وہاں لیٹا انہیں دیکھ لیتی ہے پر میلیونین اپنے میٹا گوٹ سے ان سب ہی پر اٹیک کرواتی ہے پر زوہو کی ہیلپ سے وہ سب ہی وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں اور سب ہی مقبرے میں پہنچتے ہیں وہاں ہی انہیں یوسف بھی دیکھ جاتا ہے ساتھی نگینی اور کریڈنز بھی لیٹا یوسف کو روکتی ہے کیونکہ وہ اس کی بہن ہوتی ہے یوسف بتاتا ہے کہ اس کی خوبصورت ماں کو لیسٹرنج فیملی نے سمون شراب سے کٹنیپ کر لیا تھا اور وہاں ایک بچی کو جنب دینے کے دوران مر گئی تھی یعنی لیٹا کو اس لئے یوسف کو اس کے پتا مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اس انسان کو مار دینا جو لیسٹرنج کو سب سے پیار ہو پر لیٹا کبھی بھی لیسٹرنج کو پیاری نہیں تھی لیسٹرنج نے تین مہنے بعد ہی دوسری عورت سے شادی کر لی تھی جس سے اسے کوروز نام کا ایک بیٹا ہوا تھا اور لیسٹرنج کو کوروز سے بہت پیار تھا کریڈنج کو لگتا ہے کہ وہی کوروز لیسٹرنج ہے پر لیٹا منہ کر دیتی ہے کیونکہ لیسٹرنج کو پتا تھا کہ یوسف کوروز کو مار دے گا اس لئے وہ ارما اور لیٹا کے ساتھ کوروز کو شپ پر بھیج دیتا ہے کوروز ہمیشہ روتا رہتا تھا اس لئے اسے پریشان ہو کر لیٹا اسے ایک دوسرے بچے سے ایک شینج کر لیتی ہے تب ہی شپ ڈوب جاتی ہے جس میں کوروز مارا جاتا ہے جبکہ جس بچے کو لیٹا لے آئی تھی وہ کریڈنج تھا وہاں گرنڈل وال کی بات سننے ہزاروں لوگ آتے ہیں گرنڈل وال سب کو جادوی بھوشے دکھاتا ہے یہ کیسے وار ہوگی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا مگلز جیت جائیں گے تیسیس اور باقی اوررز بھی وہاں آتے ہیں پر تیسیس انہیں روکتا ہے کہ گرنڈل وال پر حملہ کر کے وہ اس کی بات صحیح ثابت کر دیں گے اور گرنڈل وال اس ٹائم سب ہی کو اوررز کے خلاف بھڑکا بھی رہا ہوتا ہے تب ہی ایبرناتھی جان بھوچ کر ایک وچ پر حملہ کرتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر گرنڈل وال سیمپیتھی گین کر لیتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ سب ڈسیپریٹ ہو جائیں اور سب کو بتا دے کہ وہ سب ہی شانتی چاہتے ہیں سب ہی جانے لگتے ہیں اور بس آخری میں لیٹ کیریکٹرز بچتے ہیں گرنڈل وال پروٹیکو ڈائیبولکا سے بلو فائر لے آتا ہے کہ جو بھی اس کے سپورٹ میں اس بلو فائر کے گھیرے کے اندر آ جائیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد وہ لوگ ڈسیپریٹ ہو جائیں اور جو اس کے سپورٹرز نہیں ہیں وہ اس میں جل کر مر جائیں گے نگینی کریڈنس کو روکتی ہے پھر کریڈنس گرنڈل وال کے پاس چلا جاتا ہے کوئی نہیں بھی چلی جاتی ہے لیٹا کو بھی گرنڈل وال اپنی باتوں سے اپنے پاس آنے کا کہتا ہے پر وہ گرنڈل وال پر حملہ کر دیتی ہے اور جل کر مر جاتی ہے یوسف نوگینی کو لے کر اور نیوٹ تیسیس کو لے کر بہار آ جاتا ہے پر بلو فائر برڈ بن کر تباہی فیلا دیتی ہے پر نکلس فرمیل جو وہاں آ گئے تھے سب ہی کو گھیرہ بنا کر سپیل کرنے کا کہتے ہیں سب ایسا کرتے ہیں گرنڈل وال کا سپیل ٹوٹ جاتا ہے دمبلڈور کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور دمبلڈور اور نیوٹ ساتھ میں چلے جاتے ہیں پر نرمگارٹ کسل میں گرنڈل وال کریڈنس کو ایک وانڈ دیتا ہے اور اس کی اس چھوٹی چڑیا کو بڑے فینکس میں کنورٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کریڈنس دمبلڈور کا بھائی اور ایلیز دمبلڈور ہے گرنڈل وال اس کے ساتھ ہسٹری اور نیو ورلڈ بنائے گا اور کریڈنس وانڈ کا یوز کر کے سامنے کے پہاڑ کو توڑ دیتا ہے